یہ بھائی نے ایک قویسن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات کوئی دکان پر جاتے ہیں سیلون وغیرہ میں وہاں لڑکیوں کی پچٹر سے لڑکوں کی لگی ہوتی ہیں اسی طرح کپڑوں کی دکان میں تو کیا ایسی تصویر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے کے نہیں آئیں گے دیکھیں حکم تو مطلقا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو گھر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کی شاپس تو تھی نہیں تو حکم عام ہونا چاہیے کہ اصل گھر نہیں ہے اصل چیز تعظیم کے ساتھ تصویر ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں کتہ حالت جنابت میں کوئی شخص اور تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو اس حدیث کے عموم کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دکان میں بھی ایسا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اب اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ویرانی چھا جائے گی ایک بھی گہک نہیں آئے گا گلک خالی رہے گا یہ میں اس لئے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ اچھا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہمارے تو اتنی دکان چلتی کچھ انتہانی یہ بھی ایک امتہان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بعض اوقات انسان ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کو دنیا کے اندر نعمتیں ملتی رہتی ہیں لیکن آخرت میں احتساب سخت ہوتا ہے اس لئے جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو اس طرح کی فیزیکلی ریزلٹس کے اوپر فیزیکلی چیزوں کے اوپر صورتوں پر پرک کر جائیز یا نہ جائیز یا صحیح غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے اور میرے خیال میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو مسلمان سے زیادہ دنیاوی ظاہری نعمتیں ان کے پاس ہیں حسن و جمال دیکھیں قدکار دیکھیں طاقت دیکھیں دنیاوی ترقییاں دیکھیں ان کے پاس زیادہ نظر آئیں گے تو کیا مطلب وہ جائز اور حق پر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اشتناب ہی کرنا چاہیے سب سے بیسٹ ہے اور صرف بالوں کی پکچر لگا لیں موں کی لگانا کوئی ضروری کوئی ہوتا ہے تو اس لیے اسی طریقے سے یہ جو باز دیکھیں ڈیمیز ہوتی ہیں ان کے چہرے بالکل نہیں ہوتے اور اس میں عورتوں کے سوٹ وغیرہ پہناکے ساری وغیرہ بریڈل کے سوٹ لگے ہوتے ہیں اس میں دیکھ کے انداز اڑھاتا ہے کوئی شکل سے ہی کوئی بکتی ہے چیز لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح اپنے دکان میں کرتا ہے تو حکم تو یہ ہوگا لیکن آپ اس میں خریداری کر سکتے ہیں منع نہیں ہوتا ہے ایک بہن نے فرمایا کہ میرا امتحان ہے اور میرے شوہر باہر ہوتے ہیں میرے شوہر بھی اگر مطلب امتحان ہے شہر کے باہر سوری اور میرے شوہر جو ہیں میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی امتحان ہے کوئی جگہ پر اور میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو کیا میں والدہ یا بہن کے ساتھ جا سکتی ہوں دیکھیں اگر صرف شہر سے باہر ہے اور نائنٹی ٹو کلومیٹرز کی مصافت پر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اگر راستہ پر امن ہے تو بالکل جا سکتی ہیں شرعی مصافت حقیقتاً بنا ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمانے علی شان کے مطابق کوئی عورت ایک دن کی مصافت پر بھی اپنے محرم کی بغیر نہیں جا سکتی اس اعتبار سے تو بعض علماء نے فرمایا کہ گھر سے بھی باہر اگر محرم کی بغیر نکلے گی تو گناہگار ہوگی لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ضروریات بدل گئی ہیں اور ڈیوٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں باہر کی کاموں کی بھی بہنوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں اگر شہر ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے تو وہ بیلنس نہیں کر سکتا اپنے لائف کو اس لئے ہماری بہنیں باہر نکلتی ہیں تو یہ تو خیر قول اس کو بدرگانی دین نے یہی فرمایا کہ اگر امینہ عورتیں ہیں تو شہر میں آپ ان کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں اسی طریقے سے جو آگے شرعی مصافت کا معاملہ ہے وہ نائنٹی ٹو کلو میٹرز کا ہے اگر اس سے پہلے پہلے جانا ہو تو حقیقتا وہ شرعی مصافرہ آپ نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کرنے منع کیا اس حدیث کے تحت یہ چیز آتی ہی نہیں ہے لہٰذا پھر آپ اپنے پور امن طریقے سے جا سکتی ہیں ہاں اگر دوسرے شہر کے اندر ہو مثال کے طور پر کم اس کم نائنٹی ٹو کلو میٹرز دور جانے کا پھر اس امتحان کی امپورٹنس پر نگاہ رکھیں گے اگر وہ آپ کی لائف کے لئے انتہائی ضروری ہے اگر اس کی نہ دینے کی وجہ سے کوئی شدید نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے پھر آپ والدہ کے ساتھ بہن کے ساتھ بہن کے ساتھ تو نہ جائیں والدہ کے ساتھ جائیں بہن ویسی ینگ ہوں گی یا بڑی بہن ہیں اوور ایج ہیں تو چلو پھر چل جائے گا لیکن والدہ کے ساتھ انسب ہے اور راستہ پور امن ہونا چاہیے تو پھر آپ جا سکتی ہیں لیکن اگر امتحان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ پھر چلو ڈگری آ جائے گی استعمال کرنی ہے نہیں یا مستحب ہے کہ اندب یہ کرلوں گے تو چلو کام مل جائے گا اور کام کوئی آپ کے لئے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے شوہر کی سیلری وغیرہ اچھی ہے تو پھر اس سے روکا جائے گا دوسرے شہر میں بغیر محرم کے آپ نہیں جائیں گی جائز کام کا فیصلہ لینا ہو تو باپ کس کی مانے بیٹی کی مانے یا بھائی بہن کے دیکھیں نہ بیٹی کی مانے نہ بھائی بہن کی اصلا تو اللہ اس کے رسول کی مانے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ جس کام کو جائز کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کنفرم پتا ہو لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں اس طرح رائے لینے پڑ جائے تو کسی اچھے مستند صاحبی علم سے بھی مشورہ کر لیں کہ فی نفسی کام جائز ہے کہ نہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ پھر شریعت کو ہی بنیاد بنا ہے کیونکہ لوگوں کے رائے مختلف ہوتی ہے ہر شخص اپنے تجربے اور اپنے ذہن اور اپنے محول اور عرف کے مطابق جتنی تعلیمات جتنی باتیں اس نے سیکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس طرح عام لوگوں کے فیصلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے فیصلوں کے خلاف چلے جاتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ فرض کر لیں بیٹی کی مانے چاہے بہن بہنوں بھائی بہنوں کی مانے اگر وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ بھی سخت گناہگار ہوں گے اور وہ بھی کیونکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا اور انسان کے مشورے اور باتیں آپ پر غالب آگئیں اچھا ایک فرض کر لیں کہ کوئی شادی کرنی ہے کسی کی اپنی ایک بیٹی کی بیٹی کہہ رہی ہے یہاں کر دیں اور بھائی بہن کہہ رہے ہیں یہاں کر دیں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں شرعی تعلیم ضروری نہیں ہوتی ہے بلکہ شرعی تعلیم اس لحاظ سے تو ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے اعلانی طور پر کوئی ایسے خطرنا قسم کے گناہوں میں ملوث نہ ہو جو شریعت کے تھوڑے بہت مطالبے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ خاندان یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے کس کے طرف جانا چاہیے اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوں تو پھر یاد رکھیں نہ بیٹی کا حق زیادہ ہے نہ بھائی بہنوں کا بلکہ باپ جیسے بچی کے لئے فیصلہ کرنا چاہے اور بچی کی رضا بھی اس میں شامل ہو تو شریعت نے آپ کو یہ لازم نہیں کیا ہے یا ان کو مدد مقابل نہیں رکھا ہے کہ اگر بھائی بہن ایک طرف ہو بیٹی ایک طرف ہو تو ان کا حق زیادہ ہے یا بات ماننے کے سلسلے میں اس کا حق زیادہ ہے بلکہ آپ کو پھر کل اختیار ہے مشاورت آپ سب سے کریں اور اچھے صاحب علم سے بھی کر لیں تجریبہ کار لوگوں سے کر لیں پھر فیصلہ آپ خود کریں اگر فرض کر لیں آپ دونوں کی بات کو عرد کر دیتے ہیں تو شریع لحاظ سے آخرت میں آپ کی کوئی گریفت نہیں ہے ہمیں آئی ڈوب وغیرہ ڈالے چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو اس سے رودہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا بعض یہ حکم دیتے ہیں کہ ذائقہ محسوس ہو تو ہوگا اور بعض یہ بھی آپ رائے دیکھیں گے کو کہیں گے کہ اس سے رودہ نہیں جاتا ہے چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو تو ہمارے نزدیک ہم اس میں احتیاط کے حکم دیتے ہیں کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ یا پیسج ہے باقاعدہ میڈیکل سائنس سے ہی کہتی ہے اسی وجہ سے آپ کو ذائقہ بعض وقت محسوس ہوتا ہے ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا بعض وقت تھوک کے ذریعے اس کی سیاہی آتی ہے باہر اس کا مطلب ہے کہ آج ششتہ چیز اندر پہنچ جاتی ہے تو روٹ یا پیسج باقاعدہ موجود ہے یہ اس طرح نہیں ہے جسے انجشن لگائیں تو مساموں کے ذریعے یا رگوں کے ذریعے کوئی شے اندر داخل ہو تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور بہت احتیاط کریں ومیٹنگ سے رودہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب تینوں شرطیں جمع ہوں گی یعنی اس کی تین شرائطیں اور تینوں کتنوں جمع ہونے چاہیے نمبر ایک آپ کو روزہ یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں نمبر دو اومیٹنگ کے لئے جان بوچ کر کوئی عمل کیا گیا ہو اور تیسرا یہ کہ مو بھر قیاء ہے مو بھر قیاء ہے مو بھر قیاء ہے مطلب اتنے پریشر کے ساتھ جس کو آپ روک نہ سکتے ہو جو بہت زیادہ آتی ہے تیزی کے ساتھ یہ تین جمع ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹے گا لہذا اگر کسی کو مو بھر قیاء آئی اور اس کے جان بوچ کے عمل سے آئی لیکن روزہ یاد نہیں تھا نہیں جائے گا روزہ یاد تھا جان بوچ کے عمل کیا لیکن مو بھر نہ آئی نہیں جائے گا روزہ یاد تھا مو بھر آئی لیکن خود عمل کوئی نہیں کیا بہت زیادہ ٹھونچ لیا کھالے تھے نا ہم لوگ بہت زیادہ سہاری کے اندر تو مطلی ہو گئی اور اومیٹنگ ہو گئی اس سے روزہ نہیں جایا کرتا جو مطلی کے وجہ سے ہوتی اس سے نہیں جاتا یہ ذہن میں رکھئے گا حسمان تعلق بھی آ جاتا ہے یا خدا نے خاص طور کسی ذریعے سے غسل واجب کیا خود کے اوپر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا ہاں اگر واجب ہوا غسل آپ نے کیا نہیں اس سے نہیں جائے گا مثال کے طور پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے دوپیر میں اور احتیلام ہو گیا تو یہ غسل تو واجب ہو گیا یہ غسل واجب ہونا کہلاتا ہے کرنا تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو قصد و ارادہ سے کچھ بھی نہیں کیا اس سے روزہ نہیں جاتا اور یہ روزہ پورا کرنا لازم ہوگا تو یہ بس ذہن میں رکھیں اسی طریقے سے نگاہ اور سوچ اس کو شریعت نے عمل قرار نہیں دیا تو خدا نہ خاصتہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا اور اس سے اس کو غسل اس پر واجب ہو گیا یا اس نے کوئی چیز بری سوچی بار 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 اس سے غسل واجب ہو گیا تو یہ مکروح ضرور ہے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بار بار کرے تو اور بھی غیر مناسب اور بھی سخت کراہت آئے گی لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں جائے گا